بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حبیب حبیب ہم سمجھ رہے تھے بہت دیکھیں کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اب آئیت ہے لے اوتیمہ نعمتی علیک تاکہ تم پر اتماع میں نعمت ہو جائے کعبہ قبلہ بنے جب اتماع میں نعمت اور علی مولا بنے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کعبہ اور مولود کعبہ کے فتائل ایک ہے مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ کعبہ کے اور مولود کعبہ کے فتائل ایک ہے یعنی یعنی مصروں کا مصرل کعبہ توتا والا تاتی علی تیری مثال کعبہ کے مثال ہے اور اس کے بعد جملہ کا توتا والا تاتی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کچھے کے پاس نہیں جاتا اگر تم کو غرد ہے تو حج کرنے کے لئے کعبہ کے پاس جاؤ کعبہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ میرا حج کرلو علی کعبہ کی مثال ہے تم کو غرد ہو تو بیعت کرنے جاؤ بیعت مانگنے نہیں آئے گا اب اب یہ علی کا تعریف ہو رہا ہے علی کا تعریف ہو رہا ہے علی علی جیسے قرآن میں قلو اللہ بیعت انسانوں میں تم علی جیسے مکانوں میں کعبہ بیعت انسانوں میں تم اور اس کے بعد اب ترقی کی پیغمبر نے یا علی انتہ منی بے مندرتی را سے میرا جسد ہزاروں ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے علی مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ تُو میرا سر ہے میں ترہا دھڑوں نہیں انتہ منی بے مندرتی را سے میرا جسد علی تُو جسد رسالت کا سر ہے نہیں علی تُو میرا سر ہے کس نے کہا حضور اکرم نے کیا کہا علی تُو میرا سر ہے تو اب علی محمد کا سر ہے دماغ ہوتا ہے سر میں آنکھیں ہوتی ہے سر میں محمد دھڑ ہے اب میں فصل اور بلافصل کے جھگڑوں میں کہاں پڑھوں لیکن لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر سر کو جسد جھرک کر دو تو اسی کا نام موت ہے دماغ ہوتا ہے سر میں آنکھیں ہوتی ہیں سر میں کان ہے سر میں دبان ہے سر میں تو اب اگر رسول کو کوئی سنانا ہے اس کو سنانا سر میں اب جو علی سوچے سمجھو کہ رسول سوچ رہا ہے جو علی دیکھے سمجھو کہ رسول دیکھ رہا ہے جو علی سنے سمجھو کہ رسول سن رہا ہے جو علی کہے جو علی کہے سمجھو کہ رسول کہہ رہا ہے تو بھائی اگر جنت کا وعدہ لینا ہے تو رسول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے علی سے وعدہ لے لو کام بن جائے گا